مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو ہماری ایکسپیکٹیشنز تھی لوگوں کی ہماری ایکسپیکٹیشنز تھی تاجران نے دکان دکانیں کھولیں ان سے میں نے خود پرستلی بات کی تھی ان سب نے یقین دلایا تھا کہ وہ جو ایس او پیز ہیں یعنی ماسک پہننا دور رہنا خاص طور پر جو ہم نے بزرگوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ گھروں پہ رہے ان لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ جن کو اور تکالیف ہیں کچھ اور مرض ہیں وہ باہر نہ نکلیں لیکن ان ایس او پیز کو صحیح طریقے سے فالو نہیں کیا گیا میں ایک بار پھر التماس کرتا ہوں پاکستان کے لوگوں کو خاص طور پر صوبہ سندھ کے لوگوں کو کہ یہ ایس او پیز یہ احتیاطی تدابیر آپ کی اپنی بھلائی کے لیے ہیں آپ کے لیے آپ کی صحت کے لیے آپ کے پیاروں کی صحت کے لیے خاص طور پر بزرگوں کی صحت کے لیے ان ایس او پیز پر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا کہ ہمیں پھر سے کچھ سختیاں کرنی پڑے یہ سختیاں ایک مشکل فیصلے تھے بڑی مشکل سے ہم نے یہ فیصلے کیے تھے ہم نہیں چاہتے کہ کسی قسم کی سختیاں کرنی پڑی ہم چاہتے ہیں کہ پوری قوم پورا ملک ملک کے اس وبا سے نجات کے لیے کام کریں یہ اس کی وبا میں کئی بار کہہ چکا ہوں اس کا حل اس کا علاج آپ کے پاس ہے میری آپ سے درخواست ہے کہ مہربانی کر کے ان ایس او پیز پر عمل کریں پہلا دن بہت اچھا نہیں تھا میں نے انتظامیہ سے کہا ہے کہ وہ ایک کی میسیج دوبارہ دیں آج بھی میں آپ کو دوبارہ یہ میسیج دے رہا ہوں مہربانی کر کے ان ایس او پیز پر ان احتیاطی تدابیر پر عمل کریں ایسا نہ ہو کہ حکومت کو پھر کچھ سختیاں کرنی پڑیں جو وہ نہیں چاہتی کہ ایسا ہو ہم بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے فرنٹ لائن ورکرز پہ اتنا بوجھ نہ ڈالیں اپنے ڈاکٹروں پہ اتنا بوجھ نہ ڈالیں جو وہ سنبھال نہ سکیں